حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہدر اور برگزیدہ بندے تھے آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے باتیں کرنے کے لئے ایک مقصود جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جس جگہ کو کوہ تورس کے نام سے جانا جاتا تھا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے کوہ تور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کی بہت رو رہی تھی آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی گمگین ہو گئے موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے لوگ اسے بانجھ ہونے کا تانہ دیتے ہیں اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گجارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوں گی یا نہیں اور وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں بات ضرور کریں گے اور یہ کہہ کر آپ فیر سے کوہے تھور کی طرف چل دئیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کے قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوں گی اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آجمائش آئی ہے اس پر صبر کریں آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی گمگین ہو گئے جب آپ علیہ السلام کوہے تھور سے واپس لوٹے تو اس عورت کو اسی جگہ بیٹا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت گمگین ہو گئی آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے اسی لئے وہ صبر سے کام لے اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے وہ جسے چاہیے بیٹیاں آتا فرمائے جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے دونوں ہی آتا فرما دے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا عورت کے کان میں جب اس درویش کی سدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لئے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالی نے اس درویش کی دعا قبول کر لی اور پھر اللہ تعالی نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئے موسیٰ علیہ السلام دو بارا کوہِ تور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالی سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کی اس عورت کا اولاد ہوں گی یا نہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئے تو اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا جب اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی شر پر کوئی سوال نہیں کیا پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں خوب بیٹھ گیا کہ یہاں کھون نہ بہننے لگے جب کوئی بھی اپنے گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہے تھور پر جانے لگے موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھی کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا درویش کی آکھیں بنتی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنے آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درب دیکھا اور بینہ کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوری لی اور اپنے بازو سے گوشت کٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر ابھی منزل کی طرف روانہ ہو گئے آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کٹ کر آپ علیہ السلام کی پیٹ میں ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہے تور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ گوشت کس سے لائے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تقلیف کا نہ سوچا اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی بوٹیا کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا اے موسیٰ اب مجھے تم بتاؤ تم خود بتاؤ جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بے پرواہ ہے اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا اے موسیٰ یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت کے لکھے کو پلٹ دیا جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں میں ان کی بات کو کیسے رت کر سکتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے سبق اس چھوٹے سے قسمت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کر رکھا ہے اس پر اللہ تعالی کا شکر عدا کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ کونسا عمل اللہ تعالی کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے اور جب بھی اللہ تعالی کے لیے قربانی دیکھنے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر